السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ عَلْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُوا نُزُولًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظيم شریعت انفرمیشن سروس کی پانچ سو تیویسویں دشست میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے آج بتاریخ ستائیس جنوری مطابق پچیس ربی الاول یہ مجلس منقض ہو رہی ہے جس کا آغاز ربی خوش الہان خاری صاحب آلی جناب محمد شاہ ندر صاحب کی خیرات کلام پاک سے ہوا آج کے مقرر آلی جناب پروفیسر چہانگیر صاحب ایف لو کے پروفیسر ہیں اور ایربک ان کا مضمون ہے ایربک کے سکولر ہیں اور ہماری پچھلی کئی نشستوں کو مخاطب کر چکے ہیں اور آج کا ایک برننگ ٹاپک جو سلکتا ہوا موضوع ہے بالخصوص ربی الاول کی مہینے میں کیا ملاد النبی منانا عبیدت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مولانا تخریر فرمائیں گے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے یہ بہت دلچسپ اور بہت سیریس موضوع ہے مجھے یقین ہے کہ ہم سب مستفید ہوں گے تو میں گزارش کرتا ہوں آلی جناب سے کہ دیس پہ تشف لائیں اور اپنی تخریر کا آغاز فرمائیں الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الغر المیامین قال تعالی فشان حبیبه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سلی على سیدنا شفعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه الغر المیامین معزز بزرگ سامعین نوجوان دوستو راج کی نشست کے ناظم علی جناب محترم الحاج محمد عبدالرعوف صحاب آرکیٹیکٹ آج کے موضوع سے متعلق آپ نے سمات فرمایا کہ یہ موضوع آج ملت اسلامیہ کے لئے گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے لب لباب سے کہیں زیادہ آج ملت اسلامیہ اس موضوع کے الفاظ اور زیادہ تفسرہ کرتی نظر آتی ہے موضوع کی حقیقت موضوع کے اندرون جانے کی ہم فکر نہیں کرتے لیکن اس موضوع سے متعلق بہت آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں اور آج جیسا کہ آپ نے سمات فرمایا کہ اس ماہ ربی الاول کی تناظر میں یہ موضوع اور مزید نقاش کا باعث بنا ہوا ہے آخر سے بھی جب خواہش کی گئی تو ذہن میں یہ موضوع آیا اور میں نے ان کو عملہ کروا دیا انتظیم صاحب کو اگر آپ بزرگ حضرات اور نوجوان اس موضوع کے پسے پردہ اور اس کا پسے منظر کیا ہے آپ نے یہ موضوع کیوں دیا اگر آپ اسے دریافت فرمائے تو اس کی واحد وجہ اور مقصد صرف یہ ہے کہ ملت کا انتشار ختم ہو اور ملت میں اس موضوع اس موضوع کو لے کر پائے جانے والی بیچینی ختم نہ ہو صحیح لیکن اس بیچینی میں کسی حد تک کمی تو ہو اور سب سے زیادہ جیسا کہ ارض کیا کہ موضوع ملت کو اگجا کرنے کا باعث بنے اور انتشار اور خلفشار کا باعث نہ بنے اور اسی غرض کے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے چاہے اس موضوع کے بارے میں کسی کی مصبت فکر ہو یا منفی فکر ہو بہر صورت سب مل کر اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرے اور علمی انداز کی گفتگو ہو ایسی گفتگو ہو جو ہمارے تذکیہ اور تطہیر کا باعث ہو ایسی گفتگو نہ ہو جو امت میں خلفشار یا بانٹنے والی گفتگو بنے سب مل کر ایک سمت جانے کی فکر کریں ہر ایک اپنی سمت نہ ڈھونڈے یہ کچھ ایسے محرکات اور اس موضوع کے انتخاب اور اختیار کرنے کی وجہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ بزرگو اور دوست تو انسان خاص طور پر مسلمان اس روح زمین پر سب سے پہلے اللہ کا خلیفہ یعنی نائب بن کر آیا ہے تو مجھ کو اور آپ کو نائب ایڈیپٹی کا فریضہ انجام دینا ہے اب یہ مجھ کو اور آپ کو اپنے گریبہ میں جھاک کر یہ دیکھنا ہے اور سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنے ڈیپٹی ہونے کا ثبوت کس حد تک دے رہے ہیں اور کس حد تک میں اور آپ اللہ کے اس روح زمین پر دے پا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اگر میں اور آپ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور عمومی طور پر مسلمانوں کی حیثیت کے بارے میں جاننا چاہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب کس نگاہ سے نظر ڈالی اور ہمارے بارے میں آپ نے کیا خیالات کا اظہار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک مرتبہ صحبہ اکرام کے جھرمت میں تشریف فرما ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ مرحم خلافائی اے اللہ میرے خلافہ پر رحم فرما صحبہ سب مسلمانوں کو اس کا خوگر ہونا ہے اور ہم اس ذمہ داری پر فائز ہیں یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور رکھنے یا اس سے دامن چھڑانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ علماء یا مسجد کے امام یا خطیب صاحب کی دمہ داری ہیں ہم کو اس سے کیا لینا دینا تو بہرحال ہم سب مل کر اس موضوع پر کچھ سنیں اور سنوائیں اور میری خواہش ہوگی کہ میں اپنے تقریری یا گفتو کا سلسلہ صرف میں اپنے جاری رکھنے کے میں کچھ ابتدان تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھوں پھر اس کے بعد مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں دوستوں سے ان کی بات سنوں اور وہ اس موضوع کے تہیں کیا فکر اور کیا سوچتے کیونکہ آج خاص طور پر ہمارا شہر حیدر آباد جو آج سے چالیس سال پہلے تک بزرگوں اور اولیاء اللہ کا شہر جہاں پر انتہائی سکون اور صرف تھنڈی ہوائے آتی تھی آج ملت میں ایک انتشار اور خلفشار نظر آتا ہے ہر آدمی کی سمت ایک مختلف نظر آتی ہے ہر آدمی ایک نئی سمت کو اپنا رخ برانا چاہتا ہے اور اس کی طرف جانا چاہتا ہے جبکہ آپ اگر پچاس سال پہلے کے حیدر آباد کا مطالعہ فرمائے اور اس کی تاریخ کا مطالعہ فرمائے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ حیدر آباد انتہائی پرسکون اور ایسا کہ ہر آدمی جو کوئی آتا تو یہیں رہنے اور یہیں کے ہونے کے خواہش رکھتا ہے تو بہرحال میں اپنی تمہیدی کلمات کو مزید طول دیے بغیر یہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا ورہبانی عوض باللہ من الشیطان رجیم ورہبانی یتنبتدعوها یبتغونا رضوان اللہ الی آخر آیت صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین اس آیت شریفہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا اس آیت شریفہ میں رب تعالی حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی امتیوں میں سے بھی ان کے علماء اور اولیاء کے مطالق ان کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہبانیتن ابتدعوہا رہبانیت جو اسلام میں موجود نہیں ہے اسلام اس کی احمد افضائی نہیں کرتا لیکن 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 عیسائیوں کے علماء کی ایک جماعت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے شہر کے باہر اپنے لیے ایک چھوٹی سی کٹیا نمہ عمارت بنا لیتے اور ان عمارتوں میں رب تعالی کی اکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی غرض سے ان عمارتوں میں رہا کرتے ہیں وہ رہبانیتن یہ رہبانیت ہے کہ انسان معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی غرض سے معاشرے سے دور ہو جائے یہ رہبانیت رہبانیت ابتدعوها جس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا رہبانیت ابتدعوها یردونا یبتغونا رضوان اللہ اس رہبانیت کی بدات کا مقصد اس کو اپنے اوپر لادنے کا مقصد کوئی ان کا دنیا بھی مقصد نہیں تھا نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے غرض سے انہوں نے اپنے لئے یہ رہبانیت ایجاد کی وقت ہمارا بہت تنگ ہوتا ہے اس لئے میں ایک ایک بات کی تفصیل میں اگر مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہوں گا اگر وقت رہے تو پھر ہم آپس میں گفتگو کریں گے تبادل خیال کریں گے تو اس آیت شریفہ میں جو ابتداء کا لفظ ہے یہ ہے لفظ بدات اور دوسرے انداز میں آپ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملاحدہ فرماتے ہیں اور تلاوت فرماتے ہیں بدیع السماوات والارف بدیع السماوات والارف کہ اللہ تبارک و تعالی زمینوں اور آسمانوں کا پائدہ فرمانے والا ہے یہ ہم صاف اور سیدھا انداز میں اردو ترجمہ میں یہ ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن جو حضرات عربی زبان کی گہرائی اور گیرائی اور اس کی بارکیوں سے واقف ہیں وہ صرف عربی زبان میں ہی اس بات کو اس لفظ کے کر سکتا ویسے قرآن مجید کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو بھی کچھ ہو جا رہا ہے جو بھی کچھ آپ اور میں چاہے اردو یا کسی اور زبان میں ہم پڑھتے ہیں وہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ ایک ترجمہ نہیں ہے یا کسی حیثیت سے اس کی وضاحت ہے قرآن عربی زبان اتنی گہری اور اتنی دقیق اور اتنے بلاغت سے معمور اور پر ہے کہ کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا صرف ہم اپنے آپ کو کسی حد تک قرآن مجید کے مفاہم سے آگاہ کرنے کے لئے ہم اردو یا انگریز میں سمجھ لیتے تو بدیعی کا جو لفظ ہے بدیعی کے جو معنی ہوتے ہیں وہ آپ سمات فرمائی ہے کتنی گہرائی ہے کہ ایجاد شیئن من غیری مثال سابق یا عربی زبان میں قوام اس میں بدیعی کا ترجمہ آپ کو ملے گا کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی سابقہ مثال یا نمونے کے کسی چیز کو وجود بخشنا بیدد ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے بغیر کسی سابقہ نمونے کے کسی چیز کو وجود بخشنا یہ بیدد کہلاتا ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی صرف اللہ ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ یہ چیز ہے اس کا کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہے اس کسی نمونے کے بغیر جو چیز کو وجود بخشا جاتا ہے اس کو عجر کرنے کا سواب بھی اس آدمی کو ملے تو میرے اور آپ کے سامنے اب دونوں طرح کی باتیں سامنے آئے اور دوسری حدیث شریف من سن سنت حسنت فلہ عجر و عجر من عمیل بھی اگر لفظی طور پر جیسا کہ دونوں میں تناقض نظر آرہا ہے دونوں میں کانٹرڈکشن نظر آرہا ہے کہ ہر نئی چیز بیدات ہے اور وہ بیدات جنب میں لے جانے والی ہے اور دوسری طرف آپ سمات فرما رہے ہیں کہ جو کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو اچھا نیا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اس کو ثواب ملتے رہے گا تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اس کی حقیقت آپ اگر جاننا چاہیں تو یہ خالص ایک علمی موضوع ہے علمی بحث ہے اور اصول کی بحث ہے اصول جو حدیث شریف ہے اس کے اصول ہے فقہ ہے اس کے اصول ہے اور کوئی آدمی کوئی فقیح فقہ کو جاننے والا اگر اصول کو نہیں جانتا تو وہ فقیح نہیں بن سکتا کوئی آدمی حدیث شریف جانتا ہے اور حدیث شریف کی گہرائی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اصول حدیث سے واقف نہیں ہے تو وہ بھی حدیث شریف کی باری کیوں اور حدیث شریف کے درجوں سے واقف نہیں ہو سکتا تو ہم گو کہ یہ خالص علمی بحث ہے لیکن یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں بلا وجہ پیچیدہ ہو گیا ہے تو اس کوشش کر دیں کہ آخر یہ کلو بیدات دلالہ اور کلو دلالت فی النار کا مطلب کیا ہے کہ ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی دو دخم میں لے جانے والی یہ کیا مطلب جیسا کہ ہم علماء اکرام ہمارے جو عرب سے آنے والے علماء اکرام کے ہم زبانی سنتے ہیں اور ہر خدبے میں یہ پہلا آغاز ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں تو اس کو آپ مختصر انداز میں یوں جانئے یوں سمجھئے کہ ہر وہ نیا کام جو قرآن مجید اور حدیث شریف اور صلیف سالحین کے قول فعل اور تقریر سے ٹکرائے اور اس کے خلاف ہو تو وہ نیا کام گمراہی کا باعث ہے وہ گمراہی ہے اور وہ گمراہی وہ دو دخم ملے جائے یہ بات آپ کو سمجھنا ضرور ہے اگر آپ یہ جو حدیث شریف جو آپ صبح و شام سنتے ہیں اگر اس حدیث شریف کی روش نیمہ اور اس انداز سے اگر تشریف نہ فرمائیں گے تو پھر آپ ہر ایک کو گمراہ قرار دیں گے اور ہر ایک آدمی آپ کو گمراہی پر نظر آئے یہ بڑی اہم بات ارز کر رہا ہوں میں اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جتنی بات ہیں آج بدات اور غیر بدات کی بات یہ ہے کہ علماء اکرام بھی اپنے زبانی یہ الفاظ ادا کرتے جبکہ عامت الناس میں عوام میں یہ الفاظ کو کسی بھی وجہ سے ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ان کو بیان کرنا چاہیے ایک بالکل خالص علمی مسئلہ ہے ایک عام عالم بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس حدیث شریف کے تمام اس پر جو جو چیزیں اس پر منطبق ہوتی ہیں جو جو چیزیں اس پر آ سکتی ہیں لادی جا سکتے ہیں وہ ان تمام چیزیں ان کو نہ سمجھے وہ بھی اس حدیث شریف کے مطلب کو اور پوری وضاحت کے ساتھ نہیں جان سکتا لیکن آج صبح اور شام یہ حدیث شریف سنتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا منانا کیا بدات ہے یہ بات ہم کو جان نا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بدات کا مطلب سمجھ گئے ہوں جب بدات کا مطلب یہ سمجھ گئے کہ جو چیز پہلے سے موجود نہیں تھی اس کو وجود بخشا گیا تو ایسی چیز کو بدات کہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو یہ جان نا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا پہلے سے موجود تھا یا نہ تھا موجود نہ تو سے ہے کیا منانا منانا گمراہی کا باعث ہے یا منانے کی وجہ سے مسلمان عجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے یہ چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیو بدرگو اور دوستو ہر وہ چیز جو پہلے سے موجود نہیں ہے اس کو وجود بخشا گیا آپ اس کو بدعات کہ سکتے ہیں لیکن وہ ایسی بدعات نہیں کہ سکتے جس کو کہ ہم بدعات ضلالہ کہا جیسے جیسے بدعات ضلالہ کا جو لفظ ہے بدعات ضلالہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ بدعات ضلالہ نہیں جیسا کہ ہم یہ ہمارے علماء میں بات سل رہی ہے کہ آج ایک صحابہ اکرام نے نہیں منایا صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے نہیں منایا تو ہم کو بھی نہیں منانا چاہیے اور اگر منائے تو آپ کا یہ منانا بدعات کہلائے گا اور آپ کی منانا جو بدعات کہلائے اور بدعات کی وجہ سے آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں کیا واقعی یہ درست ہے کیا پورے ملک گوشے گوشے میں سرکار کی یاد منائی گئی منائی جا رہی ہے کیا وہ سب منانے والے دوزخ کے مستق ہو گئے ایک بڑا ایک گھمبیر مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ اور ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتا ہے کیا ہم اپنے بھائی کو آگ میں یا پسند کرتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پسند کرتا ہوں جب یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی اس طرح کا عمل دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے اگر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر ہے تو کیوں ہو سکتا ہے کیوں کر ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں جو آپ میری جو گزاریش ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل صفائی کے ساتھ پہلے سے اپنے کسی فکر بنائے بغیر صرف قرآن مجید اور حدیث شریف اور سب سے زیادہ اقلانیت کے ساتھ لوجک کے ساتھ اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کیجئے بدات سمجھ گئے آپ نے کہ جو چیز پہلے سے موجود نہیں تھی اس کو وجود بخشا لیا کیا قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فہمائش یا وحی آئی کہ آپ اپنی امت کو سابقہ امتوں کے بارے بادہ طور پر قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّا مِلَّهِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو اللہ کے دنوں کے بارے میں یاد دلائی یہ اللہ کے دن کیا چیز ہے جتنے بھی واقعات تاریخی حیثیت قرآن مجید میں موجود ہے جو اللہ کے نعمتوں کا ذکر ہو یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہو جن جن قوموں کو نعمتوں سے نواد آگیا جن جن قوموں کو بڑے مرتبے اور مناسب پر فائز کیا گیا یا کسی قوم کو یا کسی امت کو ان کی گمراہی یا ان کے انبیاء کرام کے ساتھ عدول حکمی کی وجہ سے انہیں عذاب کا مستقر قرار دیا گیا اس طرح کی تمام باتوں سے آپ اپنے امت کو اور مسلمانوں کو واقف کروائی یہی نہیں بلکہ قد رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب فرماتے میں ارشاد فرما رہائے اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کو آپ کے سامنے صرف اس لیے بتلاتے ہیں اور اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس سے آپ کا قلب مبارک اور مزید مستحکم اور استقامت والا بن جائے تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو جب اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کرام کے سابقہ امتوں کے واقعات کو اس غرض اور اس مقصد کے لیے بیان فرما رہائے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک استقامت والا ہو جائے اور آپ میں مزید دھارس والی قیفت پیدا ہو جائے تو میری آپ سے گدارش اور ایک سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے نام سے مناقض کیے جانے والے جلسوں میں کس کا ذکر ہوتا ہے کس کے بارے میں گفرو ہوتی ہے کس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے بات واضح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی قیفیت اور آپ کے ولادت سعادت کے موقع پر دنیا کے جو حالت ہوئی اس گھڑی ان گھڑیوں میں جو حالت ہوئی جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تشریف فرما تھی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائی تو میں نے دیکھا کہ پورے جزیرے میں چمک اور روشنی ہو گئی جس کی روشنی کی نتیجے میں میں نے شام کے محلات دیکھے ایسی ایک نہیں کئی باتیں ہیں شیطانوں کو جگر دیا گیا کاہنوں کے تمام ان کی جو بھی صلاحیت ہیں ان کو سرب کر لیا گیا ایران میں برسہ برس سے ہزاروں سال سے جلتیوی آگ بجھ گئی آیوان کسرہ کے محلوں کے کنگورے ٹوٹ گئے ایک نہیں دو نہیں بیسیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری وقت کے حالات اور واقعات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی سی ہستی اس دنیا میں تشریف لائی اور ان کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلی اور کیا انقلاب برپا ہونے وقت مکہ 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 قابط اللہ میں جتنے دوسری دوسری بات بنا دیا اور خود آپ اس دن کو نہیں منائے اور یہ بھی فرماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام میں اور مسلمانوں کے لئے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانہ ضروری ہوتا یا منانے کی شریعت میں گنجائش ہوتی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ تم اس دن کو مناؤ کیونکہ آپ نے اس بات کا حکم نہیں دیا اس لئے ہم کو بھی اس کو نہیں منانا چاہیے لیکن میری ایک آپ لوگوں سے گدارش ہے کتنے ایسے کام ہیں کتنے ایسے کام ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے نہیں منایا تاکہ اگر اس کام کو آپ مناتے یا انتخاب فرماتے تو قوم پر بڑی دشواری ہوتی سب سے پہلی مثال مسواق کی ہے لَوْ لَا شُقَ لَا اُمَّتِي لَا عُجَبْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاقِ اوکَمَا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری امت پر مسواق کا ہمیشہ استعمال کرنا دشوار نہیں ہوتا تو میں ہر نماز سے قبل مسواق کے استعمال کو ضروری اور واجب قرار دیتا اور میں آپ کو ایک بڑی گہری بات ارز کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو کیوں انجام نہیں دیے اور انجام دینے کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی کٹھنائیا اللہ ہے میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس قابط اللہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کروں آپ جو آج قابط اللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ حتیم کا حصہ بھی قابط اللہ میں داخل ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ تھی جس کے وجہ سے وہ پورے قابط اللہ کی تعمیر کر سکے جتنے حلال کمائے سے جتنا تعمیر کر سکتے اس کو انہوں نے تعمیر کیا اور باقی حصہ کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حتیم کے حصے میں بھی نماز پڑھ لے تو وہ حصہ یہ گویا کہ قابط اللہ کے اندر نماز پڑھ کیوں کہ وہ حتیم کا حصہ ہے قابط اللہ کا چھوٹا ہوا حصہ ہے تو حضرت سیدت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ مخاطب ہوگر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا بڑی غور طلب بات ہے اگر مجھ نبی اس طرح کے اگر قیفیت نہیں ہوتی تو میں اس کو قابط اللہ کو ڈھا کر میں ان کو خدیم بنیادوں پر تعمیر کرتا لیکن مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے تمہاری قوم اسلام سے پھر جائے گی اس لئے میں ایسا نہیں کر رہا ایسے کتنی کام ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا اب رہی جو بیداد کی بات ہے میرے بھائی و دوستو بیداد کی علماء اکرام نے پانچ قسمیں بتلائی ہیں سب سے پہلی قسم ایسی بیداد ہے واجب یعنی ایسا فرض کے حکم اگر نہ کریں تو وہ سب کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے سے کبھی طویل بات ہے اور بہت دلچسپ بات ہیں لیکن وقت کی تنگی جیسے ہم پوری طور پر نہ سن سکے ایک بیداد واجب ہے ایک بیداد مندوب ہے ایک بیداد مباہ ہے ایک بیداد مکروح ہے ایک بیداد محرمہ ہے جس کو دلالہ کہا جاتا ہے اب بیداد بیداد واجب ہے اسلام میں اس کا وجود میں آنا ضروری ہے اگر نہ آتی تو آج پوری قوم گمراہ ہوتی یہ جو آج قرآن مجید کی تلاوت میں اور آپ کر رہے ہیں یہ جو نقطے ہیں یہ جو حرکات ہیں یہ جو تشدید ہیں یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم ولکہ خلافت راشدہ کے بعد لگوائے گئے یہ جتنے نقطے لگائے ہیں ایک تابعی ہیں اور جو حمزے اور جو آپ کے تشدید لگوائے ہیں وہ لگوانے والے حضرت حسن بسری رضی اللہ بھلا آپ غور فرمائیے میرا سوال ہے کہ آج اگر قرآن مجید میں نقطے نہیں لگے ہوتے اور حرکات نہیں لگے ہوتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمان مبارک میں نہیں لگے خلافہ راشدین کے زبانے میں نہیں لگے تھے کتنی بڑی بیدت وجود میں آئی اگر اتنی بڑی وجود میں آج میں اور آپ کہا رہتے آج میں اور آپ مسلمان رہے سکتے اچھا اس سے اور زیادہ سخت اور اہم مسئلہ جو بیدت کہا جاتا ہے قرآن مجید جو جمع شکل میں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس نے جمع فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے جمع فرمایا جب مقام حرہ پر سو حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے مشیر کی حصی سے تشریف لگ اور فرمائے کہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حفاظت فرمائی اور ایک جگہ فرمائی حضرت سیدنا عبو بکر کی کیا الفاظ ہے آپ سمات فرمائی فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو کیسے انجام دوں کیسے انجام دے سکتا ہوں جس کام کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں انجام نہیں دی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ پہلی مرتبہ تشریف لے گئے دوسری مرتبہ تشریف لے گئے تیسری مرتبہ تشریف لے گئے تینہ مرتبہ بھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کا شرع صدر نہیں ہو آپ ہر مرتبہ یہی فرما ہے جس کام کو سرکار انجام نہیں دی میں کیسے انجام دے سکتا جب تیسری مرتبہ جب حضرت اللہ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یہ چار چھے صحابہ اکرام کو آپ نے جمع فرمایا اور ان کی مشورہ فرمایا مشورہ فرما کر ان چھے حضرات کی ایک کمیٹی بنائی اور اس کے لئے اپنے کرائیٹریا اس کا مقرر فرمایا کہ کس طرح سے ہم اس کو جمع کرنا چاہئے تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اگر ہر کام کو اگر ہم بیدت کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضور نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہم کیوں کیسے انجام دے سکتے ہیں اور انجام دیں تو ہم بیدت ہی کہلائیں گے اور ہمارا وہ کام گمراہی کا باعث ہوگا تو میری آپ سے جو ہے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا جمع ہونا قرآن مجید کو نقطوں لگانا قرآن مجید پر حرکات لگانا قرآن مجید پر حمزے اور تجدید لگوانا پھر یہ جو ہے سب سے زیادہ یہ جو قرآت کے قیفیات بنے ہیں قرآن مجید کے ساتھ جتنے جتنے باعملہ ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہے جو ہمارے علماء اکرام جو ہمارے خلیش کی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیداد بیداد میری ان سے گدارش اور خواہش ہے کوئی بڑائی کی بات نہیں آج جھگڑا جو پیدا ہونے والی بات ہے ہم یہ بدزبانی اور لانٹان کی وجہ سے یہ ہر آدمی یہ اشتعال انگیز ہو رہا ہے اس کی ہم کو اس سے پرحیس کرنا چاہے کہ آپ اگر آپ اپنی زندگی اسلام کیلئے لگا رہے ہیں آپ اسلام کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ جو اپنے بچوں کو سمجھائے جیسا سمجھائیے آپ ان کو تفہیم اور تفہیم کروائیے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا کیا مقام ہے ہندوستان کے بارے میں عرب لوگ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء کرام میں اس قرآن مجید کیا خدمت انجام دی حدیث شریف کا جتنا کام ہندوستان میں ہوا آئے وہ عرب دنیا میں کہیں نہیں تو ہم جو ہیں الحمدللہ ہم جو ہیں کوئی تعلیم سے علم سے دور نہیں ہیں ہم جاہل نہیں ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے دین کی اور بڑی خدمت انجام دی ہے تو ہم کو یہ جو بیداد کہنا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہاں تک درست لیکن میں ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو حضرات بیداد کہتے ہیں پھر اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اس کو انجام نہیں دیا سرکار نے اس کا حکم نہیں دیا تو آپ ان کو برابلہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے آخر میں مجھے ایک بات آئی خاص طور پر ہمارے حضرات حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ بھائی شیخ ابن تیمیہ جس پر بنیاد ہے میں ان کو جملہ ڈکوٹ کیا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت کافی طویل باتیں تھیں لیکن میں وقت کی تنگی کی باجز نہیں رکھا لیکن حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سرکار کی پیدائش کے وقت ان کو منانے کو جائز قرار دیا ہے بعد میں بھی تشریف لاسکتے ہیں کہ لوگوں کو میلاد کے سلسلے میں میلاد منانے پر ان کو سواب دیا جاتا ہے جو لوگ مناتے ہیں آیا وہ کرسچنوں اور دیگر قوموں کے مقابلے میں مناتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مناتے ہیں کن کی الفاظ ہے حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت اور اس کی کوشش پر ان کو عجر و سواب عطا فرمائے گا بیداد پر نہیں یعنی بیداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے کام اس مناتے وقت اس محفیل میں ایسے کام انجام نہ دیں جو اسلام کے خلاف ہو شرعہ کے خلاف ہو تو اس پر ان پر کوئی عجاب نہیں ہوگا تو بالکل ہی جو ہے نا آپ جو کہتے ہیں کہ منانا ہی بیداد ہے اب جو ہے نا تمام ہمارے خلیج کے علماء کرام کے جو ہے نا امام العیمہ حضرت شیخ ابن تیمیہ کی الفاظ ہیں ان کی کتاب ہے السراط المستقیم آپ اس میں ملاحدہ فرمائیں تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اور بڑی تفصیل ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور سمجھ دین کی فہم عطا فرمائے اور دین میں انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقی سیدنا محمد وعالی وعالی وعال صحابی اجمہین الحمد للہ